برورٹ ٹو یو بائی کھاتا بوک اس کا ٹیکنولوجی کا لفت تو کم نہیں ہو سکتا ہے لیکن کیو آر کا حساب سمپل ہو سکتا ہے کیا؟ کیسے؟ کھاتا بوک کیو آر سے من یہ سب اپ سے پیمنٹ ایکسپ کرتا ہے اور فل حساب کو ایک جگہ دکھاتا ہے ارے حساب سمپل ہو گیا کھاتا بوک بزنس ہوا ایزی من چین پر پوری دنیا اقباب بولا ہے لیکن چین ہے کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا دراصل چین نے اب یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ بریٹین استحت اپنے دوتاواز کو لندن کے دوسرے حصے میں شفٹ کرے گا لیکن یہاں اس کی دال نہیں گلنے والی ہے کیونکہ یہاں پر لوگ ایگر مسلموں کو لے کر چین کے رویے سے گزے میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسطانی نیتاؤں اور نیواسیوں نے چین کے اس فیصلے کا بیرود شروع کر دیا ہے موجودہ وقت میں چین کا دوتاواز لندن کے ویسٹ اینڈ علاقے میں ہے چالباز چین اپنے دوتاواز کو انیسویں شتابدی کے چائنہ ٹاؤن میں اپنے دوتاواز کو خوبصورت روپ دینا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی منشاہ دنیا میں اپنے کوٹ نیتک مشن کے وسطار کی رن نیتی بنانے کی ہے لیکن اس دوتاواز کے بننے سے پہلے ہی اسے اسطانی پاشدوں اور نیواسیوں کا بیرود جھیلنا پڑ رہا ہے بتادے کی پرو رویل منٹ کے ٹھیک پیچھے ٹاور ہیملیٹس نام کی ایک گھنی آبادی ہے جہاں اچھی خاصی مسلم آبادی رہتی ہے اس علاقے میں دس میں سے چار نیواسی اسلام دھرم کماننے والے ہیں یہاں بریٹین کے کسی بھی علاقے کی تلنا میں انوپالک روپ سے سب سے زیادہ مسلم رہتے ہیں اور یہاں پر رہ رہے لوگوں کا صاف کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم یہاں دوتاواز کے نرمان کا تب تک سواگت نہیں کریں گے جب تک چین سرکار اپنے دیش کے اوئیگر مسلم آبادی کے ساتھ گندہ ویوہار کرنا بند کرے گا اسے پہلے امریکی ویدیش ویبھاگ نے اس کے لیے بقاعدہ ایک ویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے ایک نیا ویب پیج جاری کیا ہے جس کے ذرگے شین جی آنگ میں رہنے والے اوئیگروں اور دوسرے علف سنکھیک سمودائے کے لوگوں کے خلاف چینی کومنسٹ پارٹی کے اتیچاروں کو سامنے لائے جائے گا امریکہ اس طرح کے مانوہ دھکار ہنن کے خلاف پیشوک لڑائی کی اگوائی کرنے کے لیے پرتیبت ہے امریکہ کی اور سے یہ ویب پیج ایسے وقت پر جاری کیا گیا تھا جب ساؤتھ چائنہ سی اور امریکہ کے مطر بھارت کو لے کر امریکہ اور چین کے بیچ اٹھا پٹک جاری ہے چین پر لگتار دھارمک علف سنکھیکوں کے ادھکاروں کے ہنن کاروپ لگتا رہا ہے وہ اگر مسلموں کے ادھکاروں کے ہنن اور پتاڑنا کے معاملے میں چین پہلے سے ہی بدنام رہا ہے لیکن اب پوری دنیا نے یہ تائے کر لیا ہے کہ چین کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لانا ہے ویسے کر جب بات خلط نیتیوں کی ہو تب چین کا ذکر آتا ہے بات جب نقلی سامانوں کی ہو تب بھی ذکر آتا ہے چین کا اور بات جب کسی دیش میں تانہ شاہی کی ہو تب ذکر آتا ہے چین کا اور اب چین نے جو فیصلہ لیا ہے اس کا ویرود ہونا لازمی ہے بیرو ریپورٹ بھارت تک موسیقی موسیقی